بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں شاہد نائم اور ہم سیکھ رہے ہیں ویڈیو ایڈیٹنگ بہت سارے دوستے سوال کرتے ہیں اور ان میں خاص طور پر یوٹیوبرز شامل ہیں وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم اس کیمٹیشیا میں انٹرو بنا سکتے ہیں یعنی انٹرو سے مراد ایک چھوٹا سا ویڈیو کلپ جو ہم اپنی ویڈیو کے شروع میں لگاتے ہیں تو میں نے کہا جی بلکل بنا سکتے ہیں اور آج ہم بتائیں گے آپ کو کس طرح بلکل تھوڑی سی محنت کر کے چند منٹ کے اندر زبردست قسم کا پرفیشنل لوکنگ والا انٹرو بنا سکتے ہیں اپنی یوٹیوب کی ویڈیوز کے ساتھ تو اس سے پہلے کہ میں اپنی ویڈیو کا آغاز کروں پہلے آپ یہ انٹرو دیکھیں گے اور پھر ہم یہی انٹرو آپ کو بنانا سکھائیں گے تو آئیے اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں تو دوستو ابھی آپ نے انٹرو دیکھا ہے اب وہی انٹرو ہم یہاں پر بنائیں گے کہ وہ کیسے بنتا ہے اور کس طرح ہم بنا سکتے ہیں ہم نے کیمٹیشیہ کا ایک پروجیکٹ جو ہے وہ کھولا ہوا ہے اس کے اندر ہم نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ ہم اپنا میڈیا امپورٹ کرتے ہیں جو ہم نے اس میں استعمال کرنا ہے اس میں انٹرو کے لیے مجھے دو چیزیں چاہیئے تھیں ایک تو مجھے کیمٹیشیہ کا لوگو چاہیئے تھا اور ایک میں نے میوزک فائل MP3 فارمیٹ میں ڈاؤنلوڈ کر کے رکھی ہوئی ہے تو پہلے ہم ان کو امپورٹ کر لیں گے پلاس کے نشان پر کلک کروں گا اور امپورٹ میڈیا پر کلک کروں گا تو یہاں پر آپ کے سامنے آپ کی سکرین آئے گی آپ نے جو جو چیزیں امپورٹ کرنی ہیں وہ کر لیں اپنے ضرورت کا مطابق اور اوکے کر دیں مجھے چونکہ دو چیزیں ہی چاہیئے تھیں تو میں نے یہاں پر دو چیزیں امپورٹ کر لی ہیں اب یہاں پر بنے منہ انٹرو ہیں آپ حیران ہوں گے کہ بڑے زبردست قسم کے پرفیشنل لوگ والے انٹرو آپ کے پاس موجود ہیں اور اس کو کیسے لے کے آنا ہے آپ لائبریری پر کلک کریں گے اور اس میں یہاں دیکھیں گے دوسرا آپشن یہاں پر نظر آرہا ہے آپ کو انٹرو آپ اس پر ایک دفعہ کلک کر دیں گے ایرو پہ تو یہاں بیشمار انٹرو بنے منہ آئے آپ کے سامنے ہیں پہلے میں آپ کو اس کا اوبرویو دیکھتا ہوں کہ کس طرح کے نظر آتے ہیں یہ دیکھیں بیشمار ہیں آپ اس میں سے کوئی بھی سلیکٹ کر لیں تو بہرحال ہمیں ایک دو کا آپ کو ویو دیتا ہوں میں ایک کو پکڑ کر یہاں پر رکھتا ہوں کسی بھی ٹریک پر رکھ لیں وہ آپ کے اپنی چوائس ہے یہ دیکھیں اور اس کا شروع میں لیا ہے اب میں اس کا پریویو دیکھتا ہوں پریویو یہاں پر آپ کو کینویس پر نظر آئے گا یہ دیکھیں اس قسم کا آپ کا انٹرو ہے اس میں بھی کوئی ہم نے میوزک نہیں آئیڈ کیا یا کچھ تبدیلی نہیں کی صرف آپ کو دکھانے کے لیے اب اس کو میں ڈیلیٹ کرتا ہوں کچھ اور میں لے کے آتا ہوں یہ دیکھیں پہلے والا ہے اس کو دیکھتے ہیں یہ دیکھیں کتنا زبردست قسم کا ہے اور اس میں انیمیشن بہت زبردست ہے اس کو بھی ڈیلیٹ کرتا ہوں ایک آدھ اور دیکھتے ہیں یہاں سے لے لیتے ہیں کوئی یہ دیکھیں اس کو میں ساتھ لگاتا ہوں اب اس کو پلے کر کے دیکھتے ہیں اس کا پریویو یہ دیکھیں مومنٹ ہے لائٹ کا استعمال ہے اور انیمیٹی ٹیکسٹ ہے جس کو ہم آسانی کے ساتھ اپنی مرضی کے مطابق تبدیل کر سکتے ہیں میں اس کو بھی ڈیلیٹ کرتا ہوں اب ہم کوئی ایک لے لیتے ہیں جو آپ کا دل چاہتا ہے فرض کرتے ہیں میں یہاں سے یہ لے لیتا ہوں اور یہاں اس کو رکھ لیتا ہوں یہ تقریباً آپ کا کوئی آٹھ دس سیکنڈ کا ہے پریوی دیکھتے ہیں اس کا یہ دیکھیں کچھ اس قسم کا نظر آتا ہے یہ دیکھیں اب اس کو ہم اپنے مطابق کرنا چاہتے ہیں یہ دیکھیں اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس کلپ کو سلیٹ کرنے کے بعد اس کے سینٹر میں کہیں پر آپ یہاں جہاں آپ کو ٹیکس نظر آ رہا ہو یہاں پر اپنا پوائنٹر رکھیں اور اگر آپ رائٹ سائٹ پر دیکھیں گے تو پروپرٹیز وینڈو ہے جہاں پر لکھا ہے ٹائٹل ٹائٹل سمراز یعنی یہ چیز اور یہاں پر ہم لکھ دیتے ہیں میں اپنا نام ٹائپ کر دیتا ہوں اور یہاں کمٹیشیا پہلے لکھا ہوا ہے میں یہاں لکھ دیتا ہوں لرن کمٹیشیا اور جیسے جیسے ہم لکھتے جائیں گے تبدیلی ہوتے جائیں کہ یہاں پر میں اپنی ویب سائٹ کا کوئی نام دے دیتا ہوں جیسے کہ یہاں پر ہم اپنے کالج کا اڈریس دے رہے ہیں تو اسی طرح اگر آپ چاہتے ہیں یہ جو شاہد نائم لکھا ہے ٹیکسز کا کلر چینج کرنا یہ کوئی اور تبدیلی کرنی ہے تو یہ دیکھیں یہاں پر کلک کریں گے تو اس کا کلر یہاں سے چینج ہو سکے گا یہ دیکھیں جو آپ کو کلر پسند ہو اپنی مرضی سے آپ اس کو رکھ لیں یہ میں نے کمٹیشیا کا کر دی ہے چلیں اینہی ہو آپ اس کو بھی کوئی کرنا چاہیں تو کر دیں میں اس کو اس کو وائٹ ہی اچھا ہے اب ہم جو نام ہے اس کو چینج کرتے ہیں اس کے لیے میں یہاں پر دوبارہ کلک کرتا ہوں یہاں یہ نام لکھا ہے اس کے آگے جو اے لکھا ہے اس پر کلک کریں گے تو یہاں پر دیکھیں وائٹ ہے میں اس کو ریڈ کر سکتا ہوں یا بلو کر سکتا ہوں ڈارک بلو یا جس کلر میں بھی آپ کو اچھا لگے دیکھنے میں آپ اس کے لگے رکھ سکتے ہیں اور جو تبدیلی وزید کرنا چاہتے ہیں آپ کریں آپ اس کو بے شک اس کی alignment چینج کرنی ہے وہ بھی کر سکتے ہیں یہاں دیکھیں لیکن میں یہ center ہی ٹھیک ہے تو یہاں پر center میں ہی رہنے دوں گا اور اس کو میں یہاں سے close کرتا ہوں یہ جو learn camptasia ہے اس کی alignment بھی آپ چینج کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس کو center میں رکھ سکتے ہیں اور left کر سکتے ہیں right کر سکتے ہیں اس طرح سے manage کر لیں اس کو اب ہم اگر اس کا preview دیکھیں تو کچھ یوں نظر آئے گا یہ دیکھیں لیکن ابھی یہ بالکل اس میں کوئی music نہیں ہے کچھ اور چیز add نہیں ہے اب اگر اس میں ہم music بھی add کرنا چاہیں تو اس کا کیا طریقہ کار ہے ہم اپنے میڈیا والے portion میں جائیں گے اور یہاں دیکھیں ہم نے جو file download کی تھی اس کو drag کرتے ہوئے یہاں پر drop کر دیں گے لیکن یہاں یہ ہے کہ file بہت لمبی ہے اور ہمارا جو portion ہے جو ہمیں چاہیے بہت تھوٹا ہے تو آپ اس کو select کر کے جہاں پر handle ہوگا وہاں سے اس کو card دیں گے یعنی یہاں سے split کر دیں گے یہ دیکھیں ایسا اس کا shortcut ہے اگر یہاں پر click کریں تو split ہو جائے گا باقی portion کو select کریں اور delete کر دیں اب اگر اس کو دیکھیں تو یہ run یوں ہوگا اگر ہم time limit فڑا بڑا کرنا چاہیں تو بڑا بھی کرنا تاکہ ہمیں آسانی سا نظر آئے یہ دیکھیں اب اس میں music بھی آپ کو سنائی دے رہے ساتھ ساتھ تو music کا volume یہاں سے آپ open down بھی کر سکتے ہیں تھوڑا سا میں اس کو up کر دیتا ہوں یہاں سے یہ دیکھیں اب اگر ہم یہ چاہیں کہ جہاں پر یہ نام آتا ہے وہاں پر camtasia کا logo بھی آئے تو یہاں پر logo یہاں سے نام شروع ہوتا ہے یہاں سے drag کر کے دیکھتے ہیں نام کہاں سے شروع ہوتا ہے نام شروع ہوتا ہے جا کے اس جگہ سے یہاں سے تو اس جگہ پر رکھ کے ہم چاہتے ہیں یہاں پر camtasia کے logo آ جائے logo کے adjustment اور setting آپ کر لیں جتنا کرنا چاہتے ہیں میں اس کو اتنا رکھ کے یہاں پر رکھنا چاہتا ہوں اس جگہ پر اور اس کے علاوہ اس کو dry کر کے آپ لمبا لے جائیں جہاں تک دیکھے جانا چاہتے ہیں اس کے بعد اس کے behavior میں میں کچھ چیز یہاں سے دیکھ کے جو بھی آپ کو اچھا لگے behavior insert کرتے تاکہ اس میں کچھ movement نظر آئے ایک چیز میں اور کرنا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ جب intro end ہونے لگے تو آواز آہستہ 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 مدم ہوتی ہوتی ختم ہو جائے تو اس کے لئے کیا کرنا پڑے گے جہاں سے میں چاہتا ہوں کہ آواز ہماری مدم ہو جائے fade out کہتے ہیں اس کو technically fade out آپ وہاں پر کلک کر دیں یہ دیکھیں یہاں پر ایک دفعہ اپنا pointer لے جائیں یعنی handle لے جائیں جہاں پر اس کو آپ کرنا چاہتے ہیں مدم اور اس کے بعد آپ کیا کریں گے یہاں more پر سلیٹ کر کے یہاں پر آپ کو نظر آئے گا audio effects audio effects لیں اور یہاں لکھا ہوا ہے fade out آپ اس کو drag کر کے اس sound والی فائل کو پر رکھ دیں تو یہ fade out خود بخود کر دے گا اور یہ ایک دائرہ نظر آئے گا آپ کو اگر آپ اس کو change کرنا چاہیں پیچھے سے آواز ہلکی کرنا چاہیں پیچھے سے کر سکتے ہیں آگے سے ہلکی کرنا چاہیں آگے سے ہلکی کرنا چاہتے ہیں اوپر نیچے جتنا آپ کو اچھا لگ آپ اس کو کر سکتے ہیں تو میں اس کو ادھر ہی رہنے دیتا ہوں جہاں پر ہے اب ہم اپنا intro run کرتے ہیں اس کو handle شروع میں لے کے جاتے ہیں اور پھر چیک کرتے ہیں یہ دیکھیں آواز آہ ہستہ ہستہ ڈاؤن ہوگی اور ہر چیز ختم ہوگی تو یہ تقریباً آٹھ نو سیکنڈ کا ایک intro بنا لیا ہے اب میں اس کو save کروں گا اور file export کر لوں گا mp4 کے طور پر تو میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور آپ نے یقیناً کچھ نہ کچھ نیا ضرور سیکھا ہوگا آخر پر صرف یہ کہوں گا کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو like شیئر کیجئے تاکہ دوسرے لوگ